آج سے ڈائی سال قبل جب پہلا اتجاج بلوستان اسمبلی کے باہر ہوا تھا ہم نے کہا فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسوسییشن، پروٹیسٹ کا اتجاج کا کانسٹیٹیوشن میں گارنٹیڈ ہے اور پھر یہ تو ایوانِ عدل و انصاف ہے یہ عوام کے نمائندوں کا جنابِ والا یہ جو ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں انہی غریب، انہی لاچار ماہوں، بینوں، بیٹیوں، مزدوروں، طالب علموں، ڈاکٹروں، انجینئروں ان سب کی بدلوستان جب ہم یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہماری اپنی ایسیت کیا ہے جب ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس دروازے پہ آتے ہیں بیٹ بکریوں کی طرح ان کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے گاڑیوں میں ڈال دیا جاتا ہے پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جنابِ سپیکر ہم نے یہ بات بارہا آپ کو کہا ہے کہ یہ اس کے اردگرد جتہ بھی کوئی کمز کم ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر میں جو ایریا بنتا ہے اس کے کسٹوڈین آپ ہیں آئی جی صاحب نہیں ہیں چیف منسٹر صاحب نہیں ہیں گورنر صاحب نہیں ہیں آپ جائیں آئی کورٹ کے اندر اگر ان کی جس طرح جورسڈکشن ہوتی ہے اس کے کسٹوڈین آپ ہیں کس میں اتنی جرت ہے کہ آپ کے اجازت کے بغیر آپ کے دروازے پر لوگ فریاد لے کے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ معصوم بچوں کے ساتھ اپنے پتہ نہیں کوئی زیارت سے کوئی جوب سے کوئی خوزدار سے کوئی خاران سے کوئی مکران سے یہ گلوبل پارٹنرشپ کے جو ہیں ہمارے ٹیچرز جو آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لیویز والے یہ دروازے پر نہ ہے تو کہاں جائیں کسی چاونی میں جائیں کسی ایف سی کے کیمپ کے باہر جا کے روئیں یہ ان کا ادارہ ہے جناب والا ہم ان کے خادم ہیں اور ان کو یہ میرے خیال میں اگر آپ نے اس دفعہ پھر کاروائی نہیں کی آپ کو کاروائی کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور یہاں پر جناب والا آپ عدل و انصاف کا وہ تقاضی پورا کریں آپ پر ایک گنٹی لگائیں اگر اسمبلی کا اجلاس نہیں بھی ہوتا ہے اگر کوئی آ کے وہ گنٹی بجائے اپنی فریاد یہاں پر بیان کرے ہم جبوری لوگ نہیں رہے ہم ظالم آکھموں سے بھی خرابتر ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں کوئی اپنی فریاد اپنی بات سیکٹیٹ نہیں پہنچا سکتا ار طرف ہم نے لوگوں کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں ار طرف چوکیاں بنا رہے ہیں ار طرف گیٹ لگا رہے ہیں شہروں کو پنجروں میں بند کر رہے ہیں اس طرح حکومتیں چلتی ہیں اس طرح ملک چلتے ہیں اس کا نام جمہوریت ہے اس کو عوامی حکومت کہا جاتا ہے جہاں پر آپ بینوں بیٹیوں کو جو ہے گاڑیوں میں بیٹ بکریوں کی طرح ڈال کے تانوں میں لے جاتے ہیں اس سردی میں اس سردی میں ان کے سر پہ دوبتہ ڈالنا چاہیے تھا ان کے جو ہے آرڈر پرمنٹ آرڈر ان کو دینے چاہیے تھے دو ازار پندرہ سے دو ازار پندرہ سے جنابے والا یہ بچیاں اور یہ بچے ہمارے گاؤں دیاتوں میں معصوم بچوں کو پڑا رہے ہیں ہم نے کمیٹمنٹ کی ہے ہم سے مراد گورنمنٹ نے کمیٹمنٹ کی ہے دو ازار پندرہ میں جو دو ازار اٹورہ میں ان کو آرڈر جاری ہوئے تھے یہ میں آرڈر پڑھ کے دیتا ہوں جنابے والا اس میں دیکھے کیا لکھا ہوا ہے کم از کم گورنمنٹ کو تو آنر کرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں سکون سے کام لیں آپ قانون کو آدم میں نہ لیں آپ جو ہیں تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں حکومت تو بہت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے بہت طاقت ہوتا ہے اس میں حکومت میں بیٹے آٹھ دس لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے کہ اپنے فیصلے کی پابدی کریں یہ ان کے جو آرڈر ہیں آرڈر کا شکل نمبر آٹھ ہے سیلری سیلری کے سیکشن میں لکھا ہوا ہے جنابے والا میں آخری پیرا پڑھ رہا ہوں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان ویل پریشر علانکہ یہ لفظ جو ہے میں اہران ہوں یعنی اس کو ویل پریشر یہ پندرہ سو بچے بچیاں دوہزار پندرہ سے آپ نے جنابے والا ان کی قسمت اور لٹکایا ہوا ہے ان کو اگر آپ نوکریہ نہیں دیتے آج کوئی پی سی ایس کرتا سی ایس کرتا کوئی دکان کھول لیتا آپ نے پہلے ان کو ذمہ داریاں دیا آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں لوگوں نے اپنے گھر جو ہے تبدیل کر کے اسکولوں میں تبدیل کر دیئے آج آپ کا ختم ہو گیا جنابے والا ہمارے پاس وسائل ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح سڑکوں پہ درپدر رونے کے لیے چھیکنے کے لیے احتجاج کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے ہمیں خداوند تبارکتارہ نے اتنا بڑا صوبہ دیا ہے اتنے بڑے وسائل دیئے ہیں ہم یہ وسائل ہم ستر عرب روپے لائنڈ آرڈر پر اس لیے صرف کرتے ہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر اپنے بچے اور بچیوں کو ریوڑوں کی طرح جو ہے گاڑیوں میں بٹھائیں میں اس کی مضمت کرتا ہوں ان کو فوراں ریا کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے سٹیوشنل پتیشن نمبر تی ایٹی سیون اف ٹوینٹی ٹوینٹی یہ کوپی آپ کے سامنے پڑی ہے یہ بمایدہ نمبر کے ساتھ ہے یہ آئی کورٹ سے چاپ چاپ کے آیا ہے ہمارے معزز وکلا صاحبان جو ہے ساجترین صاحب یہاں پر تشریف فرمائے ایک منٹ میں آرہا ہوں سر میں آرہا ہوں آپ ذرا اس ڈاکومنٹ کو دیکھیں اور سیکٹری صاحب بہت زمیدار شخص ہے پھر آپ کورٹ کے آرڈر کو یہاں مسترد کرتے ہیں یہ کورٹ کی توہی نیا دالت ہوگی یہ وی ہفتو انڈسٹین اور رسپیکٹ دیکھوٹ ججبن اور ہفتو ٹوٹ ججبنٹ آرڈر اس میں پیرا نمبر فور لیٹ می رید پیرا نمبر فور فور یو دلنڈ اے جی سٹیٹڈ کہ چیف منسٹر سانا بلوچ صاحب میں آپ کی بات سے اگریو میں آپ کی بات مانتا ہوں اٹارنی جنرل آ جائیں گے تب تک اور جو ایجنڈے کو آگے کرتے ہیں اس پر وہ آ جائیں گے ویڈاوٹ سگنیچر اگر اس نے کہا کہ یہ صحیح ہے اس پر کوئی سگنیچر کوئی اٹیسیشن موجود نہیں ہے آپ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کہ یہ غلط ہے بلہاں آپ صرف اتنا بھی کہہ دیں میرے لئے کافی ہے آپ کہیں مجھے یہ کورٹ کی ججمنٹ ایکسپٹیبل نہیں ہے بیکاوز we need this statement from your side جناب والا ہم دونوں معزز عدالت اور بلوستان اسمبلی تو بہت ایمپورٹنٹ ایڈار جی جام صاحب آپ ماشاء اللہ یہاں پہ لیڈر آف دو آپوزیشن بھی بیٹھے ہیں اور اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں بات کسی آرڈر کی تسلیم اور نہ تسلیم کرنے کی بلکل نہیں اور میرے خیال ہاؤس کے کسٹوڈین کے چیر کو کانٹروورشل بھی نہیں بنانا چاہیے کہ آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ بہت بڑا ویگ سا statement ہے کسی بھی document وہ اگر اپنے original form میں نہیں ہے photocopy ہے اس پہ کوئی دسخط نہیں ہے اور اس پہ کوئی اگر دسخط بھی ہو اور اگر وہ photocopy صورت میں ہے اس کی legality نہیں ہوتی unless کہ وہ attested نہ ہو یہ ہم سب جانتے ہیں کل کو میں چار صفحے type کرا کے ادھر لیا ہوں کسی بھی issue کے حوالے سے non-attested ہو اور آپ اس پہ ایک rural دے دیں کل کو آپ کی position بھی خراب ہوتی ہے جہاں تک میرے خیال یہ بہت اس کی بالکل attested copy آج ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور اس direction کی اوپر پھر اس پہ best بھی ہوگی اس پہ بات بھی ہوگی جس کے لئے آج ہم سب یہاں موجود ہیں آج اگر ہماری seriousness نہیں ہوتی آپ کی نمبر بہت کم ہے آج ہم اگر یہاں پہ قورم کے حوالے سے کوئی بات کرتے جنہی ریا ٹھیک ہے پھر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا تھا جی ہم خالی کرسیوں سے ہمیں بات نہیں کرنی تو آج یہ کرسیاں اسی لئے بھری ہوئی ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں لیکن جہاں تک میرے خیال ایک بات legality کی ہے اور اس کی authenticity کی ہے اس پہ ہمیں بات ماننی چاہیے کہ وہ سر میرے خیال یہ بات تو leader of the opposition خود آپ اس field میں رہے ہیں آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاغذ جس پہ کوئی دسخت نہ ہو جس پہ کوئی stamp نہ ہو جس پہ کوئی attestation نہ ہو اس کی legal entity کتنی ہے اس پہ آپ خود ایک ruling دے دیں اپنے طرف سے as the leader of the opposition ہم اس کو مان لیں گے